آتنک سے نپٹنے کا یوگی موڈل ہے جس میں زیرو ٹولرنسی پولیسی ہے سرکشہ ایجنسیوں کو آتنکیوں پر کاروائی کی کھلی چھوٹ ہے کیندری ایجنسیوں سے بہتر تالمیل ہے اور پروگریس ریپورٹ خود مکیبندری دیکھتے آئے ہیں اسی کڑی میں آج شکیل سمیت تین اور سندگ دو پکڑے گئے ہیں گرفتار ہونے والوں میں ایک مستقیم ہے جسے سادش کی پوری جانکاری تھی اور منحاز اور مشروط دین کی اس نے مدد کی دوسرا نام موید کا ہے جس نے مستقیم کے ذریعے منحاز کو پسٹل اپلبد کرائی تھی اور تیسا نام شکیل کا ہے جس نے ہتیار جھٹانے میں بھوکہ نبھائی اور منحاز کی مدد کی ایسا ان تینوں پر یوپی پولیس کا آروپ ہے ان میں سے شکیل کے گھر ای بی پی نیوز پہنچا تو اس کے گھر والے شکیل کے بے گناہ ہونے کی دعائی دینے لگے یوپی ای ٹی ایس ان تینوں سندگتوں سے پوچھتاج کر رہی ہے جس سے پتہ چل جائے گا کتنے سنگین آروپ میں ان کی بھومی کا کیا رہی ہے ای رکشہ چلانے والے شکیل کو گرفتار کیے جانے سے پریوار صدمے میں ہے کیونکہ یوپی ای ٹی ایس نے کاکوری ککر کانڈ کی جس اہم کڑی کو پکڑنے کا دعویٰ کیا وہ شکیل پچھلے دو سال سے لکھنو میں ای رکشہ چلاتا تھا ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ لکھنو میں جس بم کانڈ کو انجام دینے کی سازش تھی اسے ای رکشے میں ہی پلانٹ کرنا تھا ویس پھوٹک رکھنے کے لیے مشیر الدین نیا ککر لائے تھا اسی ککر کو ای رکشے پر پلانٹ کرنا تھا جس کے تار شکیل تک پہنچ رہے ہیں شکیل نامجت ابھیکت ہے ایف آئی آر میں اور اس پہ جو آروپ ہیں وہ اصلاح پربند کرانے میں اس کی بھومکہ ہے تتھا منہاج کو اس کارے میں جو اس نے مدد کی ہے اصلاح خریدنے میں اس سمبند میں اس پہ مکھ آروپ ہیں پولس کے قبضے میں آنے کے بعد شکیل کی ماں بے ست پڑی ہیں پریوار کہہ رہا ہے کہ آتنکی ہوتا تو رکشا کیوں چلا تھا لیکن پریوار کی گوھار کے بیچ یو پی ای ٹی ایس دعویٰ کر رہی ہے کہ شکیل منحاز اور مشیر الدین کے سمپرک میں تھا اور سوراک تلاشتے ہوئے لکھنو کے بدھا پارک کے پاس سے شکیل کو حراست میں لے لیا گیا ای ٹی ایس نے اس گھر کی تلاشی بھی لی جہاں وہ روز اپنی ماں کا حال چار لینے آتا تھا سوٹروں کے مطابق شکیل منحاز سے بیٹے رکشا کے چلتے ملا تھا شکیل اپنی پتنی کے ساتھ باسمنڈی میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ شکیل نے کانپور کے سمپرکوں کے جریعے منحاز کو ککر بم کے لیے بارود اور ایک پسٹل دلوائی تھی پریوار کہہ رہا ہے کہ شکیل ان دنوں فون کا استعمال نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس کا فون ٹوٹ گیا تھا جبکہ ایجنسیاں اس ماملے میں کئی الیکٹرونک سبوت جھٹانے کا دعویٰ کر رہی ہیں لیکن یو پی ای ٹی ایس کو یقین ہے کہ وہ ثابت کر دیں گی کہ ای رکشا چلانے والا شکیل کاکوری ککر کانٹ سے کیسے جڑا تھا لکھنو سے سنجیت رپاٹھی کی رپورٹ ABP News آپ کو رکھے آگے